تو سیزن فائف کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیامیان نے اپنا تھری یئر ایگریمنٹ پورا کر دیا ہے جس کے بعد یونلسٹر کے ساتھ اس کی فائٹ ہو چکی تھی اور یہاں جیامیان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پاورفل نہیں جس کے وجہ سے اسے مجبوراں گاما ایمپائر کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ جیامیان خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ خود کو بہت زیادہ سرونگ کرے گا تاکہ وہ خود کے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کر سکے اب یہاں بیٹل ترو دہ ہیون سیزن سیکس میں جیامیان کی ایک نئی کہانی شروع آنے والی ہے جس کے پہلے سین میں ہم زنیر کو دیکھتے ہیں جسے مسٹر لینڈز جیامیان کی ساری کہانی کے بارے میں بتا رہا تاکہ کیسے اس کی یونلسٹ سیکسٹر فائٹ ہو گئی اور وہاں پر کوین میں ڈوسا نے بھی اس کی کافی مدد کی جہاں مسٹر لینڈز جنیر کو یہ بات بھی بتا دیتا ہے کہ آخر میں جیامیان وہاں سے بچ کر نکل گیا جو سن کر جنیر کافی زارہ خوش ہو گئی تھی وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سی جانتی تھی کہ جیامیان کافی زارہ کمال کا انسان ہے نہیں تو کوین میں ڈوسا جیسی خطرناک عورت اس کی مدد کیوں کرتی یہ سن کر مسٹر لینڈ کہتا ہے کہ ہاں تم نے ایک بات تو بلکل صحیح کہی کہ کوین میں ڈوسا کی چوئیس بلکل بھی بری نہیں ہے اس نے زیابیان کی مدد کر کے کافی اچھا کام کیا لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ زنیر تمہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ زیاب فیملی کے حالت کافی زارہ خراب ہے اور ہو سکتا ہے کہ زیاب فیملی کی دشمن یہاں آکر تم پر بھی اٹیک کر دے جس پر زنیر اس سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت زیابیان کہاں پر ہے یہ سن کر مسٹر لینڈ زنیر کو بتاتا ہے کہ میرے اندازی کے مطابق اس وقت وہ ریگستان میں ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کینن اکیڈمی کی طرف بڑھ رہا ہو یہ بات سنتی زنیر کے چہرے پر ایک چھوٹی سے مسکان آگئی تھی جو کہ مسٹر لینڈ سے کہتی ہے پھر تو میں اس کے یہی پر رکھ کر انتظار کروں گی میں میرے لئے زیادہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ اکیڈمی کے باہر تم اپنے لئے کوئی جگہ ڈونڈ لو جہاں پر رکھ کر تم تھوڑی دیر آرام کر سکو مسٹر لینڈ زنیر کی یہ ساری باتیں سن کر کہتا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم میں اکیڈمی کے باہر رکھ کر آپ کا انتظار کروں گا اور آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے بس آپ مجھے حکم دے دینا فوراں ہی آپ کی مدد کے لئے حاضر ہو جاؤں گا اور اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کی کوئی مدد کر پاؤ تو مجھے ضرور بتانا یہاں مسٹر لینڈ سے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زنیر کافی زیارہ خوش دکائی دی رہی تھی اور وہ یوں ہی آستے مسکراتے ہوئے پہاڑی سے نیچے جا رہی تھی ابھی راستے میں زنیر کا سینئر بائشن اسے وہاں پر دیکھ لیتا ہے جو کہ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ زنیر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو یہاں بائشن دل ہی دل میں زنیر سے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں زنیر سے کچھ دیر رو کر بات کر سکو لیکن زنیر اسے کمپلیٹی انگلور کر کے اپنی سینئر سیسٹر کی طرف چلی جاتی ہے اس کی سینئر سیسٹر اسے وہاں پر دیکھ کر کہتی ہے تو اچھا تم یہاں پر ہو میں نے تمہیں کہا کہا نہیں ڈونڈا زنیر سے کہتی ہے کہ تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ یہاں اکیڈمی کا پندرہ دن میں ایڈوانس کمپیڈیشن ہونے والا ہے اور میں چاہتی ہو کہ تم بھی اس میں حصہ لو مجھے ویسے بھی یہ بات جان کر کافی ذرا حیرانی ہو رہی تھی کہ لازم تمہیں اس کمپیڈیشن میں حصہ نہیں لیا تھا جبکہ تم اس کمپیڈیشن کو جیت سکتی تھی سنکر زنیر کہتی ہے پچھلے سال میں کچھ زیرہ ہی نیو کمر تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس طرح سے اپنے سینئر کے ساتھ کمپیڈیشن کروں کیونکہ مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میں تم لوگوں سے جی سکتی ہوں آپ لوگ بہت زیرہ کمال کے ہو سنکر اس کے سینئر سے اسے رغصہ ہو گئی تھی اور وہ اس پر بڑکتے ہوئے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بیوکوف سمجھا ہے کیا اچھے سے جانتی ہو کہ تم اس کمپیڈیشن میں اس لئے نہیں لے رہی تاکہ تم جیویان کے انتظار کر سکو پتہ نہیں وہ بیوکوف پچھلے دو سال سے ویسے بھی اکیڈمی نہیں آیا اور آپ تو ایسا کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دو سال سے اسے کسی نے نہیں دیکھا پتہ نہیں وہ واپس لوڈ کر آئے گا بھی یا نہیں یہ سنکر زنیر شرم آتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال وہ واپس ضرور آئے گا اور اس کے بعد وہ اپنی سینئر سیسٹر کو لے کر آگے کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے جبکہ پیچھے کھڑا بائشن نے ان دونوں کی ایسے باتیں سن کر کافی زرہ غصہ ہو گیا تھا وہ غصے میں کہتا ہے کہ آخر ان دونوں کو جاویان کی دیزارہ فکر کیوں ہے میں اس کے سینئر ہو اور وہ پچھلے دو سال سے واپس اکیڈمی بھی نہیں آیا لیکن اس کے موجود بھی زنیر ہر وقت اسی کی فکر کرتی رہتی ہے اور یہ کہتے ہیں ساتھی بائشن نے غصے میں اپنے ساتھ موجود درخت کو پنچ کر دیا تھا جس سے ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا زرہ پاورفل ہے اس کے بعد سینئر شیفٹ ہو کر ہمارے پیارے ہیروز زیعویان پر آ گیا تھا جو کہ اپنے پرپل ونگز کا استعمال کرتے ہوئے ریگستان کو کروس کر رہا ہوتا ہے ابھی اچانک اس کے ماسر کہتے ہیں کہ اگر میری بات مانو تو تمہیں اپنے پرپل ونگز کو کلوس کر دینا چاہئے یہ بات سنکر ہم دیکھتے ہیں کہ زیعویان نے اپنے پرپل ونگز کو کلوس کر لیا تھا لیکن ساتھی ساتھ اس کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماسر نے مجھے ایسا کرنے کے لئے کیوں کہا جس کے وجہ سے اس کے ماسر اسے بتاتے ہیں کہ شاید تمہیں نہیں معلوم لیکن بلیک ہون کبیلہ اپنے گنڈوں کے لئے بہت زیادہ مشہور ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وہاں پر تمہارے پرپل ونگز دیکھ کر تمہیں پاورفل سمجھے اور اس کے وجہ سے تمہارے لئے کافی زیارہ مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں پر ایک آماد بھی بن کر جاؤ میں نے مجھے ساری باتیں سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیعویان بلکل ایسا ہی کرتا ہے وہ بلکل ایک آماد بھی بن کر اس قبیلے میں انٹر ہونے ہی بالاتا ابھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ زیعویان پر کسی نے وائننگ کے طور پر ایک ایرو شوٹ کر دیا تھا جسے دیکھ کر زیعویان تھوڑی دیر کے لئے پیچھے ہٹ جاتا ہے کین اس کے موجود بھی زیعویان ڈرتا نہیں بلکہ وہ انچے واز میں کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں جو کہ یہاں سے گزر رہا تھا پھر میں نے آپ کے یہ قبیلہ دیکھا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ یہاں پر اکر اپنے راستے کا سمان خرید لو اگر آپ لوگوں کی جازت ہو تو میں ایسا کر سکتا ہوں یہاں زیعویان کا یہ سوال سن کر وہاں پر اچانک سے ایک ٹکلہ نکل کر باہر آ گیا تھا جو کہ زیعویان کو دیکھ کر کہتا ہے تو تم یہاں پر پہلی دفعے ہو اس لئے شاید تمہیں معلوم نہیں لیکن یہاں پر انٹر ہونے سے پہلے تمہیں پائیسو گولڈ کوئنس دینے ہوں گے ورنہ اس کے بغیر ہم تمہیں یہاں اندر جانے نہیں دے سکتے یہاں زیعویان اس ٹکلے کی بات سن کر سمجھ گیا تھا یہ ٹکلہ مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ چاکر کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا یہاں وہ ٹکلہ انچی آواز میں کہتا ہے کہ میرا ٹائم ضائع کرنا بند کرو اگر تم اندر جانا چاہتے ہوئے تو تمہیں اس کے لئے پائیسو گولڈ کوئنس دینے ہوں گے نہیں تو ابھی کہ ابھی واپس لوٹ جاؤ لیکن ہم جانتے ہیں کہ زیعویان کے لئے اندر جانا ضروری تھا تاکہ وہ اپنے لے آگے اس سفر کا سمان خرید سکے تو اس لئے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا وہ اپنے پاس سے پائیسو گولڈ کوئی نکال کر اس ٹکلے کو پگڑا دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹکلے نے بھی زیعویان کے لئے مین گیٹ کو اپن کروا دیا تھا یہاں اس بلیک وونڈ سیٹی میں انٹر ہونے کے بعد زیعویان دیکھتا ہے کہ وہاں پر کافی زیارہ لوگ موجود ہے اس کے لئے وہاں پر کافی زیارہ تعداد میں دکانیں بھی موجود تھی جسے دیکھر وہ کافی زیارہ خوش ہو گیا تھا کہ اب تو ہمیں اپنے آگے کے سفر کا سمان مل جائے گا لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زیعویان ایک دکان سے کافی اداس چہرے کے ساتھ باہر نکل کر آ رہا تھا وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر چاروں طرف میپس دون لے لیکن یہاں پر کوئی بھی دکان میپس نہیں بیچ رہی بارہ سے میپس کو ڈونڈا شروع کر دیتا ہے تب ہی ڈونڈے ڈونڈے اچانک سے وہ ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ گئے تھے یہاں زیعویان دیکھتا ہے کہ بلیک ہون کبیلے کی کچھ گنڈے مل کر ایک ویپاری کو لوٹنے کی کوشش کر رہی تھے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے نکال کر ہمیں دے دو وہ ویپاری کافی زیارہ درہ ہوا لگ رہا تھا جسے دیکھ کر زیعویان پہلے تو اس کی مدد کرنے کی سوچتا ہے لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے اس لئے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر کچھ نہیں دیکھا اس لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ کہتا ہے ساتھی زیعویان وہاں سے پلٹ کر جانے ہی والا تھا یہ تب ہی ان گنڈوں کا لیڈر اپنے ایک بندے کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جلدی اسے جا کر روک دو تو اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جا کر کسی کو ہمارے بارے میں بتا دے اپنے ماسٹر کی طرف سے اشارہ ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک گنڈہ زیعویان کے سامنے آ گیا تھا جو اس سے کہتا ہے کہ تمہاری قسمت آج بہت زیعویان کے سامنے آ گیا تھا جو اس سے کہتا ہے کہ تمہاری قسمت آج بہت زارہ خراب ہے کیونکہ ہم یہاں پر تمہیں یوں ہی جانے نہیں دے سکتے اس لئے تمہارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے جل سے جل نکال کر ہمارے حوالے کر دو جس پر زیعویان اس سے کہتا ہے کہ اگر نہ کیا تو تم کیا کر لوگے یہ سن کر تو اس گنڈے کو غافی زیادہ غصہ گیا تھا جس کے باقی سے وہ فوراں نے اس پر اپنی تلوار سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیعویان نے بڑی تیزی کے ساتھ اسے ڈوج کرتے ہوئے پیچھے جم کر دیا تھا جہاں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ہیوی سوڈ نکال کر اس گنڈے پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر باقی کے گنڈوں نے بھی زیعویان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا زیعویان یہاں پر بہت زیادہ کول طریقے سے ان گنڈوں کے سارے اٹیکس کو ڈوج کر رہا تھا جس کے بعد وہ اپنی ہیوی سوڈ سے ان پر لگتار کچھ سلیش اٹیکس کر دیتا ہے ان تھوڑے سی سلیش اٹیکس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گنڈے وہی پر ڈیر ہو گئی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیعویان وہاں سے جانے ہی لگا تھا لیکن تب ہی وہ بزنس مین وہاں اسے پیچھے سے روک دیتا ہے وہ زیعویان سے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تو میری جان بچا لی جس پر زیعویان اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ کہتے ساتھی زیعویان وہاں سے پلٹ کر جانے ہی والا تھا کہ تب ہی وہ آدمی دوبارہ پیچھے سے آواز لگا کر زیعویان سے کہتا ہے کہ کیا میں آپ کے لئے ایک ڈرنگ خرید سکتا ہوں جس پر زیعویان اس سے جواب دیتا ہے نہیں ابھی میں بہت زیعویان بیزی ہوں اس لئے میرے پاس وقت نہیں مجھے یہاں سے جل سے جل ویسے بھی نکلنا ہوگا یہ سن کر تو وہ بزنس مین اوٹ بھی زیعویان بھی زیعویان خوش ہو گیا تھا وہ فونہ سے زیعویان کے سامنے آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھا آپ بہت زیادہ اچھا فائٹ کرتے ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کر دو میرے پاس کچھ ٹریجر موجود ہے جسے میں بلیک سیل سیٹی لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پر ایک اوکشن ہونے والا ہے مجھے راستے میں کافی زیعویان دینجرز جگو سے گزرنا پڑ سکتا ہے اس لئے اگر آپ ہمارے ساتھ چل دو تو مجھے کافی زیعویان خوشی ہوگی تو اس لئے یہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم دونوں اس کے ساتھ چل دے ویسے بھی ہمارے پاس یہاں پر کوئی میپ موجود نہیں تو ان لوگوں کے ساتھ چلنا سب سے زیعویان اس کو ہاں کر دیتا ہے جس سن کر رو بیسنس وین کافی زیعویان کافی زیعویان خوش ہوگیا تھا وہ فورنسز جگو سے زیعویان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام ہے تومس اور میرا کروا آپ کا انتظار کر رہا ہے